بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا مزاج جو ہے وہ سفراوی صداوی یا بلگمی ہے تو آپ گزا جو ہے وہ کونسی استعمال کریں گے تو اس میں ازلاتی گدی اسابی کو بھی مدد نظر رکھیں گے اور سفراوی صداوی اور بلگمی کو بھی مدد نظر رکھیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں جی کہ بلگمی مزاج جو ہے اس میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ بلگمی ہے یا اسابی مزاج ہے تو اس میں زبان جو ہے نا جی اوپر سے سفید ہوگی یہ سب سے پہلی علامت ہے اور یہ بالکل کلیر علامت ہے اوپر موٹی تیہ سفید تیہ جو ہے نا وہ بلگمی مواد کی زبان کے اوپر جمع ہوئے ہوگی دوسرا بار بار پشاب آ سکتا ہے نکاہت فیل ہو سکتی ہے کمزوری بے چینی دماغی کمزوری اسابی کمزوری جس کو مردانہ کمزوری بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سستی بلڈ پریشر کا لو ہونا ہجان کیسی کفیت ہونا نید کا زیادہ آنا بھوک کا نہ لگنا بادعظمی کا ہونا اور پھر تبقیر بغیرہ کا ہونا تو یہ ساری کی ساری جو ہیں علامات اسابی مزاج کی یا بلگمی مزاج کی علامات ہیں تو اگر آپ کا مزاج اسابی یا بلگمی ہے تو آپ کون کون سی گزائیں جو ہے وہ استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو صرف اور صرف اسابی یا بلگمی مزاج کی چیزیں جو ہے ان سے اشتناب کرنا ہے اب اسابی یا بلگمی مزاج کی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ تار سرد اور تار گرم ہو سکتی ہیں اب اس میں آپ کا کھیرہ لکی کدو اس کے علاوہ تربوس دودھ پانی کا زیادہ استعمال اور کچھ ڈالیں اس کے لئے میری سفراوی مزاج کی چیزیں ازلاتی مزاج کی چیزیں اور بلگمی مزاج کی چیزیں کے اوپر ایک لعدہ سی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیں بہرحال میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا مزاج بلگمی ہے تو آپ نے بلگمی مزاج کی چیزیں استعمال نہیں کرنی باقی دونوں مزاج کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا مزاج ازلاتی ہے یعنی صداوی مزاج ہے تو اس کے اندر آپ کی علامات کونسی ہوں گی زبان اوپر سے کٹ دار ہوگی اور اس کے اوپر کوئی سفیدی نہیں ہوگی دوسرے نمبر پر قبض اس مزاج میں لازم ہوتی ہے لازمی قبض ہوگی تیسرے نمبر پر تبخیر اگر بن رہی ہے تو وہ نکلے گی نہیں بلکہ پھنسی ہوئی ہوگی رکی ہوئی ہوگی بھوک اس مزاج میں زیادہ لگتی ہے نظامِ نظام اس مزاج میں اچھا تیز کام کرتا ہے اور اس مزاج کے لوگ جو ہے ان کا جو جسم ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے نرم نہیں ہوتا اور اگر ہم نبس کی بات کریں تو نبس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہی وہ محسوس ہوتی ہے یعنی نہ تو وہ درمیان میں ہوتی ہے اور نہ ہی کلائی کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسے مزاج کے لوگوں کو کون سی چیزیں استعمال کرنی ہے اور کس چیز سے پریز کرنا ہے ایسے مزاج کے لوگوں کو صرف اور صرف ازلاتی یا صداوی مزاج کی جو چیزیں ہیں ان سے پریز کرنا ہے باقی تمام تر چیزیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ وہ گدی یا سفرائیوی چیزیں استعمال کریں بلگمی چیزیں استعمال کریں وہ دونوں قسم کی چیزیں استعمال کریں کوئی مرابلم نہیں ہے صرف اور صرف ازلاتی مزاج کی چیزیں ان کو چھوڑنا ہے یعنی سرد خوشک اور پھر خوشک گرم یہ چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑنا ہوں گی اس کے بعد آخری جو مزاج ہے وہ آپ کا سفراوی مزاج ہوتا ہے یعنی غودی مزاج گرم خوشک مزاج اس میں گرم خوشک مزاج کے اندر یہ امراض ہوتے ہیں گرمتار مزاج کے اندر بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر امراض رہتے ہیں تو اگر آپ کا گرم خوشک مزاج ہے تو سب سے پہلی علامت زبان اس میں گہری سرخ ہوگی یہ گہری سرخ لبان یا پھر اوپر انتہائی پلا ہٹ ہوگی پیلی چیرے کا رنگ پیلا آنکھوں کا رنگ پیلا پشاپ کا رنگ پیلا اور گرمی کا بہت زیادہ احساس ہوگا تو یہ سفراوی مزاج ہے اس کو غودی مزاج بھی کہا جاتا ہے پھر بہرحال اگر آپ کا مزاج یہ ہے تو آپ نے جو پریز کرنا ہے وہ گرم خوشک چیزوں سے پریز کرنا ہے باقی تمام قسم کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے حوالے سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کو بلگم ہے تو دیکھیں ٹپے یونانی کہتا ہے کہ تر سرد مزاج جو ہے وہ بلگمی مزاج ہے تو اس میں آپ کو تر سرد چیزیں چھوڑنا ہے گرم خوشک خوشک گرم یا گرم تر چیزیں جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو نظریہ مفرد العذاب یہی کہتا ہے کہ جو آپ کا مزاج ہے اس سے اگلے مزاج میں چلے جائیں تو آپ کا علاج ہو جائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب پریز لکھتے ہیں تو ساری چیزوں کا پریز لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف جو مزاج ہے اس کا پریز کرنا ہے باقی کا نہیں کرنا فی امان اللہ اور چیزوں کا پریز لکھتے ہیں جو پریز 용وں لم aman